اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں کبھی تک پونے ارمی آفتے اید بلکل those were I think 14th and 15th episode اور آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پورے رمضان میں despite watching so many dramas ہالکہ ہم overloaded ہی تھے کیونکہ everyday we used to watch so many dramas regular Ramضان dramas لیکن I think this drama نے ایک الہدہ سی جگہ بنا لیا ہمارے دل پہ اور one tends to miss it میں نے بہت miss کیا پورے رمضان اور I was really looking forward کہ جب اید خلق آئے اس کے بعد ہمیں یہ drama دیکھنے کو ملے تو مجھے بہت مزایا ہے last two episodes کافی زیادہ story آگے progress کر گئی ہے so commendable job and I think یہ drama thank you Hira for recommending me because میں شروع میں یہ drama نہیں دیکھ رہی تھی so جب میں نے دیکھا ہے تو اب میری اس سے نظریں ہرتی نہیں ہیں so thank you Hira I think let's start اس کے پھوڑا سا ہم review کر لیتے ہیں کیا progress ہوئی ہے I think کافی زیادہ progress ہوئی last two episodes میں because حالانکہ تھوڑے ایک لہا سے پشھلی episode میں تھوڑا سا مجھے لگا تھا جب وہ بھاگی تھی سنبل اور پھر دوبارہ وہ ایک بندے کے ہاتھ لگی you know وہاں بھہوش ہو گئی اور کوئی بندہ تھا hotel والا so وہ مجھے تھا کہ کیوں بار بار بچاری کو لیکن یہ کہ اب ایک دم سے وہ اپنی فائنیلی اپنی destination پہ پہنچ کی ہے in episode 15 so آپ بتائیں last two episodes میں آپ کی کیا ٹیک ہے اور تھوڑی سی story بتا لیں ماتیا میں نے بہت enjoy کی as usual دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے اور یہ ساری جو ہمارے جو برائیاں ہیں کتنی جڑ تک ہمارے سسٹم کے اندر جگہ پکڑ چکی ہیں اور اس سے نکلنا کتنا مشکل ہے لیکن پھر وہی بات ہے ایک امید اور ایک جیسے کہتے ہیں نا سنبل جو سب سے ہماری hope ہے اس پورے ڈرامے میں جو کہ بہت dedicated ہیں passionate کے بس انہوں نے حمد نہیں ہاری انڈ تک حالانکہ ان کو دنیا میں میرا خالہ ہر قسم کی مشکل دیکھیں انہوں نے لیکن ایک حمد نہیں آرہی اور امید نہیں چھوڑی تو وہ چیز نظر آئی ہے ہمیں کہ وہ بھاگتی ہیں اور وہ فائنلی کامیاب ہو جاتی ہیں بھاگنے میں اور پیچھے جو آنٹی ہیں بچاری مطلب ان کے لیے بھی وہی بات تھی تک آپ نے بچاری کہا تو کہنا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ جتنی بھی تھیں وہ جیسی بھی تھیں لیکن انسان تو تھی انسان لوگوں کے ہاتھوں میں وہ بھی اسی طرح ہی جگڑی مطلب وہ بچیوں لڑکیوں کی طرح ہسی ہوئی تھی اس سسطم ان کی ہسٹری بھی یہی تھی اور جیسے کہ اکرام ہے وہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ جانور آدمی مطلب وہ انسان نہیں اس کا کوئی دل نہیں لیکن آنٹی سمہ اور ان کا تھوڑا اپسوڈ میں سویرا کہتی بھی نا تم دلال ہاں اگزاکٹی وہ بلکل صحیح کہتی وہ تو ایک یومن پارم جانور یہ لیکن وہ جیسے کہ اگر آنٹی کو دیکھا جائے تو وہ انسان ان کے اندر دل تھا اند میں انسانیاں تھی انسانیاں انسانیاں نہیں تھی تو وہ بھی سسٹر میں پھنس گئی تھی اور جو ماری گئی بھی ہے وہ بڑے صاحب کی اندر جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا شکل تو ابھی تک نہیں لکھائی پتہ نہیں اور وہ اس میں میجر چیز ہے وہ کب چلے کتنا کوئی بڑے صاحب ہیں کیوں کو دکھا بہت سسٹم چلا رہے تھے لیکن آنٹی ان میں سے تھی غلط تو کر رہی لیکن جتنی خواتین ان کے دومین میں تھی ان کا صحیح خیال بھی رکھتی یہ فرق تا ان میں اور باقی ان میں بلکل جتنا ان کے کنٹرول میں تھا جس طرح جب وہ وہ بھاگ جرنی جو انہوں نے پوری دکھائی ہے جس سے وہ کھوٹھی بند ہوتی ہے وہ کتنی خوبصورتی سے پکچرائز کی گئی تی ریسے آپ کتنا خوبصورت سین میں یہ سوچی تھی کہ یہ ڈراما حالانکہ کھوٹی کھوٹی بھی کشف فارمدیشن کی لیکن کہیں سے اس طرح کا ڈراما نہیں لگتا یہ پیور پیور پیس آٹ ہے کہ آپ کمینڈیبل کشف نسار جو اس کے ڈریکٹر ہے شھاگ مطلب آئی 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 جس طرح مدیہ آپ سپیشلی وہ سین دیکھیں کہ جس طرح کوٹھی بند کر کے جب وہ کوتوں میں آتی ہیں جو جو گلی میں جیسے اکرام لڑکیوں کو وہ کرتا ہے ترکی کر رہا ہوتا وہ سین جو تھے وہ جس طرح ایک ہی کھڑکی سے نیچے سے اوپر جاتے دوسری کھڑکی والا سین آپ نے نوٹ کیا تھا کتنا خوبصورت تھا وہ ہمیں کرا دیا مطلب کہ وہ اتنی بڑا گھر وہ وہ کہ کہ تک کا سفر اور ہے تمہارے پاس منسٹرز آتے تھے اللہ ماف کرے بان نوٹ لائک ٹو روپیٹ اگر وہ بار حجسان کی نوٹے کھڑک جب سادیا جو لڑکی چھوٹی والی کہتی باجی ہم گندی جگہ پر آگئے ہیں تو وہ باجی کہتی کہ گندی جگہ تو وہ بھی تھی وہ بھی گندی لیکن وہ بات ہے کہ یہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے جو بی اس کا تھا اور وہ جو ڈائیلوگ دیکھا تھا حیرہ جہاں سویرا باجی اس کو لڑکی سادیا کہتی کیوں اس کی میں سوچوں کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس طرح ہی لوگ ان کو پروٹیکٹ کری اپنی ڈومین میں رہ کی کچھ ہی کر سکتی ہے اصل ہی تو وہ تھی جب زلفی اس کو کہتا ہے اصل ہی رو تو جب اس کے آنکھوں میں آسو آجاتے سویرہ کے اگر سویرہ آج جبائے نکلی ہے اگر سویرہ اس وقت اس کی ٹانگیں نہ بگڑتی اور وہ قربانی نہ دیتی تو آج سنبر بھاگ سکتی نہیں یہ واقعی یور رائٹ کی اصل ہیرو تو وہ ہے بلکل بہت زبردست ان کا رول ہے اور انہوں نے دبھایا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہے بہت فیل ہے ان کے رول میں اور جس طرح ہمیں پڑا چلا کہ آنٹی بچاری کو کہتے ہیں عمرے پہ جائیں گے اللہ کے گھر جائیں گے اور آپ سوچیں شاید اکرام نہیں ان کو مارا ہے اور جس طرح بڑے ساب کہ اللہ کے گھر جانے بجائے اللہ کے پاس چلی گئی اور اتنی آرام نورمل جو سویرہ باجی تھی اس نے اکرام کو ڈائلوگ مارا تھا اس نے اس کو بولا تھا بھائی ہمیں تو پتہ ہم کدھر آگئے تم اپنا سوچو مارا کیا ہوگا وہ بالکل ہے اگر آج کسی کو جانوروں کی طرح مار گیا تو اس کی بھی جب پلیس نہیں رہے گی تو وہ بھی مارا جائے گا وہ بڑا ایسے ایسے ڈائلوگ تھا سویرہ جو بہت میرا دل پہ لگا تھا اور آپ نے دیکھا انسان کسی دکھا ہے جیسے ڈاؤن فال ہوتے کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ کتنے مہنگی اور پیسے کتنے زیادہ مل رہے ہوتے چھوٹے لیول پہ اللہ معاف کرے 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 مطلب وہ کس طریقے سے لگ رہا تھا کہ چیزیں جیسے دکان مطلب فروغ کہہ رہتا کہ یہ ہے فروغ کہ وہ کہتا تو سوداگر کہ وہ پورے بار چیزوں میں لگا اللہ معاف کرے ان میں حقیقت دکھائی ہے اور معاف کرے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ریالیٹی ہے بلکل اور جب ان کے جتنے سٹرونگ نیٹورک ہے یقین کرنے کو میرا تو دل نہیں چاہتا کہ کیا اتنا سٹرونگ نیٹورک ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ابھی ہم helpless feel کر رہے نا انٹائے drama راز ہی ہے لیکن جنرلی سپیکنگ کہ اتنی ان کی لمبے ہاتھ ہیں کہ کوئی ان کو اگر خاتون بھاگی ہے تو اس کی زندگی کھلارے پڑ گئے ہیں کچھ پتہ نہیں ہر بندہ اور اس کی اتنی ہاتھ ہیں کہ مارمائی جا سکتی ایون دیکھو نا وہ کہتا آکر زلفی کہ ایمیگریشن نے اس کا کوئی نامی کا کیونکہ ہم نے یہ بھی دکھایا کہ ہم نے دکھایا ہم نے کھالی کھالی کنٹری نہیں ہوتی ہے تو ایمیگریشن کے افسر انہوں نے بلائے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے زلفی گھر آنا جانا تھا ہر جگہ جہاں پر بھی پہنچ جا سکتی نظر جا سکتی جو جو ان کی ضرورت ہے وہاں ہر بندہ ان کا اپنا ہے کیونکہ one of the one who are the other they're also the beneficiaries یہ بھی دکھایا کہ اگر پولیس یا کوئی منیسٹر یا کوئی ایسا ہے تو کیونکہ وہ جگہ سے فائدہ اٹھا رہے تو اس لئے اس کے stakes بھی مول ہوتے اللہ معاف کرے that's why ان کی reach بہت آگے ہے بکوز دوگوں کو اس طرح بھساتے ہیں انٹرٹینمنٹ اور اللہ معاف کرے جو انہوں نے پورا دکھا ہے خیر بہت امپورٹنٹ بات جو اس اپیسوڈ میں ہوئی اسپیشلی فیفٹی میں وہ زلفی کا سامی سٹوری آہستہ پڑھا چل رہی ہے کہ اس گھر پہ مان ہے جو بیمار ہے ہم پورے وقت سوچتے تھی زلوشی کون ہے جی 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 ہمیں پتا چلے کہ اس کی ماں کوئی بیمار ہے وہ پتا نہیں وہ کس کے بارے میں پوچھ ہی کیا پتا اس کو پتا ہو کہ زلفی صویرہ کو پسند کرتا ہے کیا پتا ان کے گھر سے کوئی ایسی خاتون چلے گی جس کو ڈوند کرتا ہمیں نہیں پتا کیا سٹوری کا ساتھ کوئی لنک تو ہے سٹوری کا جو ابھی ہمیں پتا چلے گا سب سے خوشی کی بات ہوئی ہے کہ ہی ہی سنبال بھاگ گئی پہنیلی سنبال بھاگ گئی اور گوز پہ مل جو ایک جو بھاگ کردار میں ببلی سی لڑکی ادھا کرتی ہے تو اس میں سیل اٹھا کر جاتی ہے اور اس میں انہوں نے تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی ہمیں بولنے کی میرے پاس واقعی فائز نہیں کہ میں ہم کی جس تاریخ کروں مطلب میں کچھ چھوش نہیں ہوں اس حسوس کر رہے ہوتے ہیں اور جب اس طرح وہ کہتی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا آپ سنی نہیں رہے میری بات وہ جب اس طرح یہ بھی بولتی ہے اس کو لنکھے کو نا وہ کس طرح مطلب کہاں سے شروع ہوتی ہے پھر کہاں چلی چلاتی ہے مطلب اتنی سٹوریز اس کے درمیان دماغ میں کہ وہ سب جمبل آپ ہوئی میں اور وہ کبھی کچھ بول رہی ہے کبھی کچھ بول رہی ہے اور واقعی اس طرح مجھے لگ رہا تھا جمشید اور اللہ لڑکی کے پرانا جب پتا چلے گا تو وہ کتنا ہے میں اس پوائنٹ کا ویٹ کر رہی ہوں وہ کہتا ہے کہ مجھے ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی ہے وہ بڑا مزیق آتا ہے جب اس کا باپ اس کو کہتا ہے وہ انمان اجاز باپ ایڈاپٹر جس نے ڈاپ کیا تو وہ کہتا ہے کہ تم کچھ زیادہ اس میں اموشنلی انویسٹی کر رہے وہ بڑا مزیق ہے وہ کیوٹ تھی بات اور وہ دکھایا ہے کہ اس نے ایک مشن اپنا بنائے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آخر کوئی لوگ تو اٹھتے ہیں ان کے خلاف تو ویسے یہ کچھ پہنے ہی دیکھا ہے یا میری مدر نے نوٹس کیا تھا کہ شاید جو نظامی صاحب ہے یا کہیں ڈائریکٹی اور اس بندی کہتے ہیں کہ نام سناو ہے تو وہ اپیرنٹلی نمان اجاز کا جو کریکٹر ہے وہ کہیں دور بار سے جانے گا نظامی صاحب کو بھی اور ان کو کیونکہ جیسے وہ نام لیتی ہیں مجھے وہ بڑا کیوٹ لگا تھا جب اس کو پتا چلتا ہے کہ آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اکرام نے آنٹی کو مار دیا وہ کہتے ہیں اس کے آنکھوں میں آسو آتا کہ ہماری آنٹی تھی اور مجھے بڑا وہ بھی لگا تھا کہ جو کچھ بھی تھا لیکن اس کا بھی دل ہوا اس کے لئے کہ آنٹی مر گئی ہے کیونکہ آنٹی خیال تو رکھتی تھی لیکن میں کہیں تو اس میں مجھے بڑا نمان اجاز مجھے سے کہتے ہیں بیٹا ہوں جی بڑا اچھا لگا تھا بیٹا آپ بتائیں سرائیا جب وہ نام لیتی تو نمان اجاز کے کان کھڑے ہوتے ہوں کہتے ہیں اس نے نام سنا سنایا اور دکھایا یہ بھی بندہ کو پاورفل ہی ہے اس نے شلٹر ہومز چلا رہا ہے اور کچھ کچھ کھ رہا ہے یہ ملی ہے مجھے کچھ کچھ کھلے گا چاہے وہ نظامی صاحب ہوں چاہے وہ نظامی خود رہے تھے اپنا نظام میں بھائیں اپنی سرائی اوری خود گیا اور وہ ہے اگر ہوں بگر میợیں کیاہے یہ بھی بار ٹھ علیک لگ رہے دوام وہ ایسی انٹرسٹنگ ہے جو اگلے پرومو میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جو اکرام ہے وہ اس ہوتل والے تک پہنچ ہی جائے گا یہ بندہ بھی پہنچ جائے گا مہرہ نہیں ہے وہ زندہ ہے پس ہاں جی اب آگے کچھ اور برانہ ہوا بس سے زیادہ لیکن یہ بڑی اپیسوٹ میں بات ہوئی ہے جو نسیم زہرا کا کریکٹر ہے وہ آگے کافی میڑا ہے ایک اور وہ بڑی ہوگی پچھلی دو اپیسوٹ میں میٹرک کر لیا وہ بڑی خوشی مجھے بڑے اچھے سینز پر کہ وہ باس ہو گئی ہے نا وہ کیوٹ تھے وہ باپ سے کیسے ڈر جاتا ہے مجھے باپ تو زیر لگنے لگتا ہے پہلے پھر بھی بندہ وہ جو کازی صاحب ہے میرا تو دماغ خرام ہو گیا کیا وہ باپ ہیں یہ کیا دشمن ہے بچوں کے سیریسٹی بہت زیادہ وہ شیروانی صاحب ہیں وہ کیا چیز ہے ہرا مجھے کوئی ڈلڈا دے تو مجھے اس گھر پر مارت سیریسٹی ایسے واقعی اچھا میں پوری بات میں یہ انٹیسپیٹ کر رہی تھی کہ اس کی مدرس تانس دے گی اور شاید چھوڑ دے گی وہ ابھی تک نہیں ہوا میں کہ جب وہ اٹھتا ہے اس کی آگئے گا یہ بس ہو گیا ہے مجھے لگ رہا ہے اب وہ ٹائم آگئے امریکان میں جنری سٹارٹ ہو جائے کیونکہ اب یہ تو میں برداشت ہی کہ سپوئی نسیم ذارہ کم سے شادی کرا دیں لیکن وہ پرومہ میں اس طرح دکھاتے ہیں مجھے لگ رہا ہے لیکن ماں بولے گی مجھے نہیں لگتا یہ اتنا آسانی سے ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میرا بھی یہ خیال ہے کہ اب بس ہو گئی ہے اتنے سال اس نے برداشت کیا نبھایا بھی اور بچوں بھی اچھی ترجیت بھی کیا ترجیت بھی کیا اور خیر میں ایک بلکل ڈفرنٹ بات کرنے لگی ہوں آپ نے جو مجھے اچھی بات لگی کہ جو نور الحسن ہے اور وہ جو شروعانی صاحب ہیں بچی بڑی بھی ہے تو آپ نے دیکھیں ان کے بال جیسے ہوتے ہیں کہ پہلے اور وہ کم ہو گئے ہیں ان کا جتنا پیرنس میں چینج ہونا چاہیے تھا بچی کے بڑے ہونے تک وہ بھی چینج دکھایا ہے میں اچھا دکھایا ہے دعوی بھی دکھا دی شروعانیاں ملو وائٹ ڈاڑیاں بھی ہو گئے ہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ ایج اپو ہے یہ بات سے کہیں اگر آپ موٹس کریں گے کہ کہاں ان کو پہلے تعلیم سے ایج ہو تھا اب جب جا کے ان کی بیٹی نے اتنی اچھے نمبر پاس کی ہے چاہے اس کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو انڈوس کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ اس نے میٹرک کر لیا اور ایون وہ یہ سننے کو لیے تیار ہو گئے ہیں شاید ایڈکیشن سے ایسا مسنا بھی نہیں تھا مگر دیکھا جائے تو ان کے لئے سنس اف پرائیڈ تو ہو گئی ہے ویدہ اچھے سنس میں ہو یا برے that is all together یہ چیز بھی آیا ہے نا کہ شیروانی صاحبی مٹھائی لائے چاہے وہ اپنا مطلب لیکن ہے تو بات ایک سیلیبریشن یہ چیز ہمیں یاد رکھی چاہیے کہ achievements کبھی بھی وہ آپ کے لئے بہت چاہے پیرنٹس ہوں ان کے لئے بڑی بات ہی ہے باپ کے لئے بھی بیٹی کا ریزلٹ آنا اور اچھا آنا پاس کر دینا تو ایک فخر کی بات ہی ہوتی ہے بالکل ہاں بالکل جی صحیح ہے تو یہ چیز دکھائی ہے اگر آگے کہاں ڈرامہ جاتا ہے بہت زیادہ اس میں بھی question marks ہیں اور بہت سی stories میں بھی انگیل ہونا ہے تو اللہ ترے ہمیں اچھی اچھی character میں جائیں بلکل 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 لیکن میری ایک request ہے ان کے رائٹر سے please please اس کا positive end دکھائیے reason بھی کہ because ہمیں اتنا dark subject ہے to be honest ٹھیک ہے میں مانتی ہوں reality ہوگی یہ بھی کہہ لیتے ہیں لیکن ہمیں hope دکھانا ہے I hope جس طرح کا اس کا naam ہے اور naam itself یہ convey کرتا ہے کہ دل نہ امید تو نہیں so I hope after watching this drama میرا دل نہ امید نہ ہو اور مجھے امید پیدا ہو کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں so really really میری humble request ہے to the producer to the writer to the director کہ please اس پات کو غور کیجئے گا کہ لوگوں کو at the end of the day positive message آنا چاہیے تاکہ لوگ اس چیز سے نکلیں اگر ہماری society میں کچھ برائی ہے اور اس کی جڑ تک ہے تو وہ ہم نے نکال لی ہے تو وہ message بہت ضروری ہے لیکن مجھے امید ہے لیکن مجھے امید ہے کیونکہ کشف فارمدیشن پرانے ڈراماز تھے چاہے وہ ڈاڑی تھا تو اس میں تو بہت positive message تھا so I hope وہ چیز یہ اپنا legacy کو continue کریں اور I really really hope کیونکہ اب یہ ڈرامہ آگے بھائڑ ہے ابھی یہ کلانکس کی طرف سے جا رہا ہے اور I think اب کافی کچھ ہوگا so I really hope کہ ہمیں اب negative کیونکہ دیکھو مرنہ وہ دکھا دیا اب یہ آنٹی کو بھی مار دیا اچھا یہ بہت میری request ہے I hope کہ Savera Baan جی کے ساتھ کچھ اچھا ہو آئے کاش ان کو وہ Zulfi اچھا ہو جائے Zulfi مل جائے اگر Zulfi ہو کہ وہ بالکل Zulfi So I really hope that انشاءاللہ انشاءاللہ I hope کہ ویسے hats off to the producers hats off to the writer and director and specially to Yumnar Zaidi اور lead characters جتنے بھی ہیں سب نے کمال کر دیا اور child artists جتنے لوگ تھے انہوں نے اتنا اچھا product ہمیں دیا ہے کی honestly speaking اگر آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے حالکہ اتنا ڈاک سبجیکٹ ہے لیکن آپ اور کہیں نہیں ہوتے اور آپ اس کے اندر اتنا involved ہو جاتے ہیں کہ ان کا دکھ آپ میں احسوس کر رہے ہوتے ہیں ان کا درد آپ میں احسوس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہوتے ہیں اچھا what next you know it's like that so کافی انہوں نے کمال پروڈکٹ بنایا undoubtedly ان انشاءاللہ کی سترامہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو میری true recommendation ہے کہ please آپ سترامہ کو دیکھیں آپ you're missing something you know بلکل بلکل so please یہ دیکھئے گا so I think that's about it Hira you want to add something نہیں بلکل میرا خال ہے اب ہم دیکھنے کا انتظار کرتے ہیں کی اپیسوڈ کے جی بلکل ہم desperately wait رہے ہیں for the next episode because لگ رہے کہ وہ بہت important episode ہوگی so until then ہم میری طرف سے اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقا 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 موسیقا